اسے سی سٹینو دوہزار چوبیس کے بارے میں اگر یہاں پہ میں بات کروں کی اپلیگیشن فارم دیکھو فیلڈ کے بارے میں آپ کو لیڈی کچھ چیریں بتائی ہوں گے لیکن ہم میجر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا کی آپ کے سیلیکشن کے کتنے کتنے چانسز ہیں اگر آپ چینل پہ دائیں فٹا بٹ سے چینل کو سسکرائب کر لیجئے فٹا بٹ سے ہم بات کرتے ہیں اپلیگیشن فارم کے بارے میں دیکھو آپ سبی کو پتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو آپ کے فارم ابھی بھرے گئے وہ آپ کے تین لاکھ سسکتر یار تین سو تریپر فارم بھرے گئے اب ان میں جو لوگ کیا ہوتے تھے کہ یہ نہیں بھی ان کو پتا ہے تو بھی اسے سی کا فارم بھر رہا ہے تو وہ چیر آپ کے کم ہوئی ہے کیونکہ سگنیچر کو لے کے سبی نے ایشیو جو ہے وہ کہیں نہیں کی فیس کیا ہوگا اس میں اس میں تھی پھر کم ہے اور اس میں تو آپ کے کافی کم فارم دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے ہیں تو لبگ کم لوگ جو فالتو فارم نے وہ تو آپ کی نکل ہی گئے ہیں جو سےیس کینڈیٹ ہے وہ کہیں نہیں کی آپ کے تین لاکھ سسکتر یار میں کافی جادہ ہیں اب یہاں پہ اگر آپ موٹا موٹا کریں آپ سے آپ کلکولیٹ کرو گے تو ابھی تک جو آپ کی ویکنسی تھی اگر 2023 میں دیکھو گے تو لگ بگ آپ کا 1200 کچھ آپ کا جو ویکنسی ہے وہ لگ بگ 1290 کچھ ایسے ہی ویکنسی آپ کا 2023 میں تھا 22 میں تو آپ کا لگ بگ 4 یا قریب ویکنسی ہے لیکن یہاں پہ 24 میں آپ کو پتا ہے 2006 ویکنسی ہے آپ کو یہ چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ آپ کے یہاں پہ سلیکشن کے چانس اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو grade c میں main سلیکشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کیا رہتا ہے grade c میں جب آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے تو یہ معنیو کہ final سلیکشن کے آپ کے جو چانسے سے وہ آپ کے کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ آپ ابھی کہ نہیں اب data ہر ٹائم کو اٹھا کے دیکھ لو except 2016 کا فارم 2016 میں کیا ہوا تھا اسٹرکٹ کپی چیک ہوئی تھی اسکل ٹیس کی جس کے بیس پہ جتنا کٹ آف ریٹن کیا تھا اس کے بیس سے ہی اٹھاتا ہے لیکن اب 2023 کے باست سے اب کئی سارے چینجز آئے ہیں کچھ چیزوں میں پہلے پیرا گرا پیرا گرا نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے کاؤنٹ کرنا ہے اسٹارٹ کر دیا ہے ٹیک ہے اب لیکن یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو candidate سلیکٹ ہوں گے آپ کا cbt میں دیکھو cbt کا جو result آتا ہے ٹیک ہے وہ کچھ طریقے ساتھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی c میں کوسس کری جاتی ہے کی 44 times جو بچے ہیں وہ آپ کے select کیے جاتے ہیں subjected to number of vacancy in grade c number of vacancy in grade c کی بیسیس پہ آپ کے جو اس وچے ہیں وہ آپ کے select کیے جاتے ہیں لیکن grade d میں جو بچے ہیں وہ لگ بگ آپ کے جو select ہوتے ہیں وہ 17 times جو بچے ہیں وہ آپ کے select ہوتے ہیں ٹیک ہے تو اگر آپ total calculate کروگے تو یہاں پر اگر 2024 میں اگر میں بات کروں کی grade c میں total کتنا بچہ select ہوگا تو جیسا اپروک estimate ہے کہ آپ کا 190 سے 200 projected جو آپ کی number of vacancy وہ آپ کے آنے والی کیونکہ cbic نے تو آپ کو بتا دیا 72 vacancy ہے 10 election commission سے آپ کی پتا لگ گئی ہے 82 تو already ہو گئی ہیں تو ابھی کچھ نہ کچھ ابھی اسے MEA میں بھی پتا لگئے کہ 37 کے قریب آپ کی vacancy ہے fq میں بھی لگ بگ یہ آسا ہے کہ 30 کے قریب آ جائیں گے تو یہ مان لیجئے کہ 190 200 تک آپ کی vacancy جو ہے آپ کی ہر حال میں آنے ہی والی ہے تو اس basis پہ آپ دیکھو گے grade c میں اگر آپ کو selection پانا ہے تو آپ کو ہر حال میں 84 100 کے اندر اندر آپ کا رینگ ہونا چاہیے اس کے پہلے پہلے آپ کا جو marks ہیں ان بچے بچے سیلیکٹ ہوں گے ان میں آپ کا جو نام ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے ان میں جو بچے marks ہیں اترے marks آپ کے ہونے چاہیے یہ دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ کو جگہ بنانی ہے کیونکہ دے جو grade D کا آپ کا بچہ جو سیلیکٹ ہوتا ہے وہ صرف اس کل کے لئے ہی سیلیکٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پچھلے جو بھی exams ہیں ان کو اٹھا کے تو اب آپ کو فوکس صرف بھی یہ کرنا ہے نا کی CBT میں آپ جاتا تر کو سیلیکٹ لگا رہے ہو تو اس میں کو سیلیکٹ سو سی کم آپ رینگ جو ہے آپ دیکھتی ہوگی جب موک ٹیسٹ وغیرہ لگاتے ہوگی تو وہ پہ رینگ وغیرہ دیا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ دیکھئے کہ آپ رینگ جو ہے واب کا کتنا آرہ رائے جتنے بھی سیلیکٹ جو موک دیان میں رکھنا اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ہر کٹیگری کے لیے بات آ کچھ کٹیگری میں تھوڑے لیکن پھر بھی آج جو بچہ گریٹ سی میں پاس ہوتا وہ ہی کئی نکی فائنل سیلیکشن میں اس کا نام آنے کی پورے پورے چانس سو رہتے باقی اپ ڈیٹس لیے چانل کو سو سو رکھ بیل نوٹفیکیشن ایک آل پہ سکتے ٹیل گروپ جو بی جو بی رہے کی مو بی